اسلام علیکم دوستو امیقاتاں سا لوگ خیرید سے ہوں گے تو پچھلی ویڈیو جو آپ نے دیکھ کی ہے وہ تھی جیز کیش کے بارے میں آپ کی اس طرح فنگرپرینٹ کو سکین کرنے کے بعد آپ کسی بھی دوسرے ممبائل پر امنا جیز کیش کا اکاؤنٹ جو ہے وہ لوگن کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ بھی قویشن آتا ہے کہ آپ کا جو فنگرپرینٹ والا پروسیس ہے اسے آپ سکیپ کر دیں اور اوٹی پی لگانے کے بعد ہی آپ کا لوگن ہو جائے کیسا پوسیبل ہے تو جو پچھلی و پروسیس آپ کو بتایا تھا آپ نے کس طرح دوسرے ڈیوائز کے اوپر امنا جیز کیش کا اکاؤنٹ لوگن کرنا ہے یعنی نیو ڈیوائز ڈیٹیکٹکڈ والا جو مسئلہ ہے آپ نے کس طرح سلول کرنا ہے تو یہاں پہ یہ بھی قویشن آتا ہے کہ ویڈاوٹ فنگرپرینٹ ویڈیفکیشن آپ لوگن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ایزی پیسہ میں پوسیبل ہے ایزی پیسہ میں ویڈیوز بھی مل جائے گی آپ کو وہ پوسیبل بھی ہے لیکن جیز کیش کے اوپر پوسیبل ابھی نہیں ہے فیلحال ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ آپ فنگرپرینٹ کے بغیر کسی بھی دوسرے ڈیوائز کے اوپر لوگن کر لیں اگر آپ کلیر کیش کریں گے یا کلیر ڈیٹا کرنے کے بعد آپ دوبارہ لوگن کرنے کی ٹرائی کریں گے تو وہ نہیں ہوگا وہ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں وہ بلکل بھی لوگن نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ جو آپ کے ڈیوائزز ہے آپ کو پتہ ہوگا جیز کیش کے اندر ایک اوپشن اویلیبل ہے جو کہ ویڈیو اوی مینیج ڈیوائزز کے نام سے ایک فیچر آتا ہے مائی اکاؤنٹ کے اندر ہی اوپشن اویلیبل ہے وہاں پہ آپ سارے اپنے موبائل دیکھ سکتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ کس کس موبائل میں اس ٹائم لوگڈ ان ہے یعنی آپ کا اکاؤنٹ چل رہا ہے آپ کا اکاؤنٹ لوگ اٹ نہیں کیا گیا تو وہ ساری ڈیوائز وہاں پہ پیئر ہو جائے گئے تو اب بلکل بھی پوسیبل نہیں ہے تو ویڈ آؤٹ فنگرپرینٹ ویریفکیشن آپ اپنا اکاؤنٹ لوگ ان کر سکتے ہیں تو ایسا آپ ٹائی کر سکتے لیکن ممکن ابھی فیلحال نہیں ہے ہماری کا تماشی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کیجئے گا نیچے کمنٹ کیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ